بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک صورت نکاہ کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی بڑا سردار ہے عربوں کا بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں عربوں کا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا میر موتبر ہے بھادر آدمی ہے تو ایک آدمی اپنے بیوی کو کہتا تھا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے یہ بندہ قداور ہے یہ بندہ خوبصورت ہے یہ بندہ بھادر ہے تو اپنی عزت اس سے لوٹا دے یہ تیرے ساتھ ہم بستیری کرے اور جب تیرا حمل ٹھیرے گا تو اس کے بعد میں ہم بستیری کروں گا اس سے پہلے نہیں کروں گا یہ اس لیے تاکہ یہ جو سنڈا منڈا ہے نا اس کا نطفہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی قداور ہوگا خوبصورت ہوگا موتبر ہوگا بھادر ہوگا لانت نہ ہو تمہاری اس بھادری پر یہ بھی تھا جی آپ کہیں گے مولی صاحب پتہ نہیں اسٹیشن سے گفتگو کر رہا میں بخاری آپ کو سنا رہا ایک نکاح کا موجود ہے یہ طریقہ جو آپ دیکھ رہے مولی صاحب پڑھا رہا یہ میرے محمد نے بتایا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیرت والا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ یہ بیوی کو اجازت ہوتی تھی کہ تم جاؤ کسی بدماش کو دیکھو اور فلانا بندہ طاقتور ہے کداور ہے خوبصورت ہے سردار ہے میری طرف سے اجازت ہے تو اپنی عزت اسے لٹا دے اور جب تیرا حمل ٹھیرے گا اس کے بعد پھر میں اہمستری کروں گا یہ اس لیے کہ اس سانڈ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا نسلی ہوگا وہ سردار ہوگا جیسے کہ یہ مردار سردار ہے تیسری صورت تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت اور اس کے دس یار ہوتے تھے پندرہ یار ہوتے تھے یہ چیزیں مولوی آپ کو نہیں سننیں گے میں بخاری سنا رہا ہوں تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ دس بارہ بغیرت وہ کسی عورت سے رابطہ کرتی تھی اور ہر ایک اپنی خدمات پیش کرتے اور جب اس کے بچے پیدا ہوتے بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو پیغام بھیجتی تھی اوہ کتاو بطاو اکتاو افسو کلہم اجمعنی رحمداد کریمداد عطا محمد پتے محمد دس ہو گئے تم سب کا مجھ سے تعلق تھا حاضر ہو جاؤ تمہاری محنتوں نے رنگ لایا ہے عرض گیا کتاو بطاو اکتاو افسو کلہم اجمعن رحمداد کریمداد عطا محمد پتے محمد دس ہو گئے یہ خاتون پیغام بھیجتی تھی کہ جو تم نے محنتیں کیے تمہاری محنتیں زائیں نہیں ہو گئی آ جاؤ رنگ لگایا ہے تمہاری محنتوں نے وہ دس کے دس آ جاتے خاتون بسترے میں پڑی ہوئی ہے بچہ اوہاں اوہاں کر رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے دا یوہ دا دوہ دا درے دا سلور دا پینزہ دا اشپک دا اوہاں کہتی تھی یہ بچہ تیرا ہے کبھی چھٹے کو کبھی ساتھویں کو کبھی دوسرے کو کبھی تیسرے کو اس مرد کو گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے یہ بھی اندازہ کرو کہ یہ بھی اولاد کا ایک طریقہ ہے جی پبلک بڑھ رہی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے دس یاروں میں سے عورت جس کا بھی نام لے لے اور چوتھی سورت میرے پیارے نے فرمایا البغایا اللہ تی ینسبنا رایات انہ وہ خنزیر قسم کے زانی عورتیں وہ زانی اور بہیا عورتیں یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں اور بخاری شریف جلد سانی ہے کتاب نکاہ میں فرمایا کہ ان کے گھروں پر جھنڈا لگا ہوتا تھا پہلے آئے پہلے پائیے جو بھی آئے صلح عام ہے یاران نکتدان کے لئے کسی سے کوئی محروم نہیں جائے گا اس دروازے سے آجاؤ جب بچہ پیدا ہوتا تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت سب کو بلاتی تھی بلاتی تھی اور ایک پیراتو اور کیا فشناس اس ماہر آدمی کو بلائے جاتا دیکھو یہ ہے مجاہی دین بڑا جہاد کیا یہ ہے دیکھو کس کے ساتھ اس بچے کو تو وہ جو ہوتا تھا وہ کیا فشناس ہمارے جیسے سندھی لوگ کہتے پیرا ٹو ہم لوگ بھی پیرا ٹو کہتے ہیں تو وہ پیرا ٹو یا ماہر کیا فشناس وہ دیکھ کر کے کہتا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ان میں سے کسی کو دیکھ کر کہ کہتا تھا اس بچے کی ناک تیرے ناک کے ساتھ مل رہی ہے اس کی آنکھیں تیرے آنکھوں سے ملتی ہے اس کے پورے تیرے پوروں سے مل رہی ہے اس کی انگلیاں تجھ سے مل رہی ہے مبارک ہو تجھے یہ بچہ تیرا ہے ابو علیہ ابو اما عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سب بہیائی کی نکا تھے یہ تینوں صورتیں نکا وہی ایک غیرت مند والے ہیں جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پور بھی بہیائی پھیلتی تھی میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار تم میں سے کوئی اپنے نطفے کو کسی کے کھیتے میں اللہ کا خوف کرو اپنے نطفے کو اس طرح استعمال نہ کرو میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں عرض یہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ مَا فَشَزْزِنَا فِي قَوْمٍ اِلَّا اَحْلَكَهُمْ جہاں زنا اور بے ہیائی پھیلے وہاں ہلاکت اور تباہی رزق میں بھی تباہی حکومت میں تباہی عوام میں تباہی ہر طرح سے تباہی اور اہلکار حکومت کے جب آلہ درجہ کے بے غیرت ہوں تو پھر ملک کیوں تباہ نہیں ہوگا ہے ہے پیر صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مریدوں کا کیا ہوگا امام خطیب صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مقتدیوں کا کیا ہوگا یہ سلسلہ ہے جی مَا فَشَزْزِنَا فِي قَوْمٍ اِلَّا اَحْلَكَهُمْ لیکن ظاہر ہے ملک کا آلہ طبقہ وہ احکام شریعہ کا پابند نہیں ہے میں بھی پابند ہوں آپ بھی پابند ہیں مجھے بھی اللہ کا حکم ہے آپ کو بھی اللہ کا حکم ہے میں بھی غیرت کا موتاج ہوں آپ بھی غیرت کے طالب ہیں ہر انسان کو غیرت چاہیے اور اس بدکاری سے یاد رکھیں اس کا آسان طریقہ آسان طریقہ یہ ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِنَ يَغُزُّوا بِنَبْسَارِهُمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ جہاں سے گزرو اپنی نگاہیں نیچے کرلو مومنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کرلیں اور اگر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کرو اس پر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کرلو کمال ہے تیرا تیرے لئے سواب ہے اور نگاہ پڑ گئی اچانک نگاہ پڑ گئی نیچے کرلیا پھر دوبارہ دیکھ لیا پھر سہبارہ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَكَلْ أُولَى وَالَكَثَّانِيَتُو پہلا تو تجھے سواب ملے گا اچانک نگاہ پڑ گئی نگاہ ڈالنا الگ ہے نگاہ کا پڑنا الگ ہے نگاہ ڈالنا الگ ہے نگاہ کا پڑ جانا الگ ہے بعض لوگ کہیں دیکھو بھئی اوپر اوپر نہیں دیکھو وہ نیچے سے دیکھتے کہنے نظر نیچے کرو تو وہ بالکل ناڑے کے قریب دیکھتا اوپر اوپر سے نہ دیکھو نہیں تیرا کمال ہے کہ اچانک تیری نگاہ پڑ گئی چیز آپ کو بھاگ گئی پھر بھی اللہ کو سامنے رکھا آپ نے نظر نیچے کر لیا اور بالکل اندھے بن گئے تو واہ واہ میرا رب کہے گا شیطان اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی شیطان کتنا وسوسہ ڈال رہا ہے لیکن میرا بندہ اس کی نہیں مارا میرا مان رہا ہے میں راضی ہو گیا لیکن دوسری مرتبہ دیکھ لینا تیشری مرتبہ دیکھ لینا اور پھر میرز گرا نگاہ کا پڑنا لگے نگاہ ڈالنا لگے تیشری مرتبہ دیکھ لینا تیشری مرتبہ دیکھ لینا تیشری مرتبہ دیکھ لینا